یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں تو پچاس انڈے ایک رات میں بیچ کیا ہے تو بڑی خوشی تھی والدہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا لاہور میں زلہ کے چہری میں وہاں پہ سائیکل سٹینڈ پہ ٹوکن لگائے جتنے بھی بلیک میلرز ان کے خلاف کاروائی کرتا ہوں پر لڑکیوں کی عزتیں ان کے نام بھی نہیں آنے دیتا اور میں کام کرتا ہوں مجھے ڈش واشنگ کی جوب ملی وہ مجھے کرنی پڑی ہے ایمریٹس ائرلائن دبائی ائرپورٹ کے اوپر ہی ایکو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخور رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں ہمدوش ادنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکو پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی ہے وائرل ہو رہے ہیں صرف ریزن کیا ہوئی وکیل ہیں انڈا ہے انڈے بیچ کے وکیل بنے ان کی آج نا آج ہم نے لوگوں نے تو انٹرویوز کی ہیں لیکن آج ہم پرسنل لائف کے اوپر بات کریں گے وقالت پر بات کریں گے ان کی سکسس سٹوری پر بات کریں گے یہ یہاں سے کیسے ہیں اس پر بات کریں گے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ انڈے بیچ کے آپ نے کام شروع کیا وکیل بنے ساکھ ویڈیو آپ کا لشکاریں مار رہے ہیں کیا راز کیا ہے مطلب یہ خوشی کا یہ کیسے آپ نے انڈے کیسے بیچے وقالت کی اس میں کیسے آیا دیکھیں انڈے بیچنا کوئی بھی نہیں چاہتا چاہے وہ غریب کا بچہ ہو چاہے امیر کا بچہ ہو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں جسے مطلب انسلٹ ہو لوگ دے کے کہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ایک مجبوری کسی چیز کا نام ہوتی ہے پیرنٹس کی درد ہوتی ہے بچوں کے دلوں میں جن لوگوں کے تو وہ پھر کام کرتے ہیں میں نے ہر وہ کام کیا ہے یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پیرنٹس خوش ہو جائیں تو انڈے اوبال کے دینا میری والدہ نے جب میں فورت کلاس میں تھا تب انہوں نے مجھے دیئے اور میں نے وہ بیچے پچاس انڈے پہلے دن بیچے اس وقت ایک روپیہ ریٹ تھا انڈے کا اور ڈیڑھ روپیہ کا انڈہ بگتا تھا تو پچاس انڈے ایک رات میں بیچ کیا ہے تو بڑی خوشی تھی والدہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا حالات بڑے ٹف تھے مالک مکان تنگ کرتے تھے دروازہ نوک کرتے تھے کہ قرائے لیٹ کیوں گیا دے دیتے تھے لیکن لیٹ ہو جاتا تھا اکثر ہوئی جاتا ہے تو وہ تکلیف نہیں دیکھی جاتے تھے پھر ہر کام دنیا کا کیا ہر محنت کی انڈے بیچے علو چنے بیچے آٹھویں کلاس میں جب پڑھائی سے ہٹا دیا پیرنٹس نے تو سائیکل سٹینڈ پہ لاہور میں زلہ کے چہری میں وہاں پہ سائیکل سٹینڈ پہ ٹوکن لگائے محنت کی دل سے کبھی نہیں شرم کی کبھی انہوں نے کہا چائے لے کے آؤ یہ لے کے آؤ کبھی نہیں کیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو سوچ ذہن میں رکھی ہوئی تھی والدہ نے سکھایا تھا کہ بیٹا زندگی میں سارے کام کرنا پڑھائی نہ چھوڑنا کیونکہ اگر پڑھائی چھوڑو گے تو آفیسر نہیں بن سکو گے بڑے آدمی نہیں بن سکو گے تو بس وہ پھر زین میں تھا پرائیویٹ ایکزیم دیتا رہا پڑھتا رہا جب میں سائیکل سٹینڈ پہ تھا تب میں نے پرائیویٹ ایکزیم دیئے دو مہینے میں تیاری کی اور والدہ نے کہا میرے پاس فیس بھی نہیں ہے داخلہ فیس بھی نہیں ہے تو پھر میں نے اوور ٹائم کام کیا سٹینڈ پہ جب سٹینڈ بند ہو جاتا ہے کچھاری چار بجے اس کے بعد بھی بیٹھتا تھا رات دو گھنٹے کہ گاڑیاں کار وہ کارز وغیرہ آتی تھی وہ پھر وہ پیسے دے جائے تھے کارز کے زیادہ زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ میں نے ایکزیم دی اور میرے ساڑھے آٹھ سو میں سے اس وقت پانچ سو اسی نمبر آئے جو ایک اچھے نمبر ہوتے ہیں بینہ کسی اکیڈمی کے بینہ کسی چیز کے اچھا یہ تو آپ نے ابھی بات کی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے اب ذرا پروفیشنلزم میں بات کریں کوئی ایسا کیس جو بہت زیادہ ڈیفیکلڈ ہو آپ نے کہا ایک لمحے کے لئے تو بھائی ہینڈز اپ کوئی ایسا کیس آئے ایکچلی جو میری زندگی شروع سے گزری ہے نا وہ پنجابی کی یہ کہاوت ہے کہ پتھر نو پوچھیا کسی نے تو گول کے ہوئے تو انہیں کیا تھڑے کھا کھا کے ہوئے تو مطلب یہ کہ میں شروع سے ہی رولنگ میں ہوں معاشرے کی ٹھوکروں کا نشانہ ہوں اور مجھے الحمدللہ کبھی بھی کسی فیلڈ میں گھبرات نہیں ہوئی ایک ایسا کیس تھا بلیک میلنگ کا کیس تھا جس میں میں سپیشلسٹ ہوں سنیک پہ اور سوشل میڈیا پہ لوگ جانتے ہیں کہ میں بلیک میلنگ کے جتنے بھی بلیک میلرز ہیں ان کے خلاف کاروائی کرتا ہوں اور لڑکیوں کی عزتیں ان کے نام بھی نہیں آنے دیتا اور میں کام کرتا ہوں اور اس طرح کا ایک کیس تھا اس کی فیس میں نے پچیس لاکھ روپے لی تھی تو میں نے وہ کام ویسے تو میں کر لیتا ہوں جلدی لیکن یہ کام میں تھوڑا مشکل ہوئی کیونکہ وہ بھی آگے جو تھی پارٹی وہ بڑی سٹرونگ تھی لیکن الحمدللہ وکیل سے زیادہ کوئی بھی سٹرونگ نہیں ہوتا جو جانتا ہے کانون کو پھر الحمدللہ ہماری ٹیم ہے ایفیکٹیو گروپ آف لائر ہے ہمارا لاہور میں کم از کم ہمارے تین سو لائر ہیں اور میری جو وقالت ہے الحمدللہ میں سندھ بھی کیسز کرتا ہوں جاتا ہوں بائے ائر جاتا ہوں بائے ائر آتا ہوں بلوچستان بھی کیس ہیں پشاور میں بھی ہیں تو اللہ کے اتنا فضل ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں مجھے وہ مقام اللہ نے دے دیا ہے کہ جو بڑے بڑے وکیل اور دوسرے جو ٹک ٹاک پہ جن کے ملینز ملینز ٹو ٹو ملینز فالوار ہیں وہ بچاری اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ ڈی گریڈ نہیں کر رہا لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن میں یہ اپنی بتا رہا ہوں کہ میرے ایٹی تھری سنیک پہ فالوار ہیں تھوڑے سے ٹک ٹاک پہ فالوار ہیں ایٹی تھری کے تو اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ کام الحمدللہ پہ انتیس سے چالیس کیس ایک دن میں عدالت میں لگی ہوتے ہیں ہمارے بڑی ایچیومنٹ ہے جسے کہتے ہیں نا جنہوں اللہ رکھے آگے آپ کون کون چکھے یہ ایک بڑی بڑی بات ہوتی ہے انسان جب اپنی ہی فیل کے اندر جڑا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اچھا یہ بتائیں آپ کے بارے میں میں نے بڑا سنیا کہ آپ فیشن شو جب میں دبائی گیا تھا تو مجھے وہاں پہ کوئی جوب نہیں ملی تھی تو وہاں پہ پھر مجھے ڈش واشنگ کی جوب ملی وہ مجھے کرنی پڑی ہے ایمریٹ سے ائر لائن دبائی ائرپورٹ کے اوپر ہی بر دبائی میں وہاں پہ رہائش تھی تو وہاں پہ فیشن شو ہوا دو ہزار نو میں چھ ہزار لوگوں میں سے آپ کا جو بھائی وکیل بیٹھا ہوئے یہ یہ فرسٹ جنر اپ تھا وہاں پہ چھ ہزار لوگوں میں سے جس میں انڈین کو بھی ہرایا انڈین بھی تھا فرسٹ ففٹین میں انڈین بھی تھا فلپینی بھی تھا چائنیز بھی تھے اور کئی لوگوں کو ہرایا تو فرسٹ جنر اپ آیا اور مجھے یقین نہیں تھا آرہا کہ میں فرسٹ جنر اپ جب اس نے انانس کیا لیڈی نے کہ فیصل شہزاد اس فرسٹ جنر اپ تو میں بار بار ساتھ والوں سے پوچھا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی تو یہی سین تھا پھر اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آئے پھر پاکستان کا جھنڈا لہر آیا پھر میرے گلے میں وہ جھنڈا ڈالا گیا تو وہ میرے لئے مومنٹ تھا کہ مجھے والدہ کی بھی یاد آئی اپنوں کی بھی یاد آئی لیکن وہاں پہ تھا کوئی نہیں صرف میرا اللہ تھا اور میں تھا اور میرے چند دوستیں جو وہاں پہ کام کرتے تھے تو تب آپ کوئن سی جوب کرتے تو میں ڈش واشنگ کی جوب کرتے تھا اسی ہوتل ہوتل نہیں ائرپورٹ ہوتا ہے ائرپورٹ ایمیرٹس ائرلائن ان کا اپنا ائرپورٹ ہے وہاں پہ دبائی میں بہت بزیست ائرپورٹ ہے ایک فلائٹ آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے جیسے ایرثرو ائرپورٹ ہے دنیا کا فاسٹ ترین جس پہ ہر سیکنڈ میں فلائٹ اتر رہی ہے تو وہاں پہ ہر منٹ دو منٹ فلائٹ اترتی ہے دبائی میں تو جیسے ہی وہ آتے ہیں جہاز ان کے برتن وغیرہ آتے ہیں وہ ڈش واش کرنے کے لئے مشینوں میں تو آگے لڑکے کڑے ہوتے ہیں تو ہم وہ کرتے تھے کہ جناب برتن خالی کر کر کے آگے ڈالیں اور پھر وہ صفائی کریں ایمیر کے نیچے کی بھی صفائی کہ جناب یہ ان کو بھی صاف کریں ورش کو بھی صاف کریں تو محنت کی ہے